اسلام علیکم لیکچر نمبر تھرٹی ایٹھ سٹارٹ کرتے ہیں آج اور دیفرنٹ انٹیگرل کی جو ہم نے ابھی تک اپلیکیشنز دیکھی ہیں اس کا آج ایک طرح سے خوشخبری شید ہو کچھ لوگوں کے لیے کہ آج اس لیکچر میں اس کا آخری حصہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تو شاید بہت سے لوگ خوش ہو رہے ہوں کہ جی فائنلی جان چھٹی ہے جو دیفرنٹ انٹیگرل جان کو لگاوا تھا اتنے دن سے تو ٹھیک ہے جسٹیفائیڈ جن کو پسند نہیں آیا وہ واقعی خوش ہو سکتے ہیں لیکن ان کی خوشی میں ابھی ختم کر دیتا ہوں کیونکہ نیکس ٹائم جب ہم لیکچر کریں گے تو اس میں ہم لیمٹس کے بارے میں پھر سے بات کریں گے تو ہوپفلی آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ بہتر تھا کہ ہم دیفرنٹ انٹیگرل ہی کرتے تو خیر کوئی بات نہیں یہ تو چلتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ میت پسند آتی ہے کچھ لوگوں کو کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کی میت کچھ لوگوں کو پسند آتی ہے لیکن اوورال بات وہی ہے کہ میتھمیٹکس ہے اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں چلتا تو we have to know all types and all kinds of میتھمیٹکس تو جو لوگ خوش تھے ڈیفرنٹ انٹیگرل سے ان کے لیے شاید تھوڑی سی یہ بری خبر ہو لیکن کوئی بات نہیں there's more to come of course آگے چل کے جب multivariate وغیرہ آپ multivariable calculus پڑھیں گے تو اس میں you'll have plenty of definite integral or actually you'll talk about multivariate چونکہ multivariable کی بات ہو رہی ہے تو you'll be looking at double integrals and triple integrals etc تو something to look forward to کوئی بات نہیں لیکن آج کی lecture میں یہ ہے کہ we talk about this is the last lecture in terms of talking about the applications of the definite integral to real life problems تو کیا بات چیت آج کریں گے ہم لیکچر میں اس کو دیکھ لیتے ہیں پچھلے لیکچر میں جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے بھی کہ ساری وہی بات ہے کہ definite integral کی جو تیزہ بدست applications ہیں وہ کریں گے ہم اس والے میں بھی اور پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو اب تک ہم نے دیکھا کہ definite integral کو استعمال کرتے ہوئے آپ volume یہ معلوم کر سکتے ہیں solids کا پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ جی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں in terms of finding the surface area بلکہ defining the surface area in terms of a surface of revolution تو وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں بڑی interesting باتیں آج ہم اس کی applications جو ہیں definite integral کی وہ ہم دیکھیں گے in terms of physics تو physics کے جو شائقین ہیں جن کو پسند ہے physics تو hopefully ان کو تھوڑی سی excitement ہوئی ہوگی کہ جی واقعی تھوڑی در پہلے جو ہم نے پیشل لیکچرز میں جو ہم نے بات چیت کی تھی وہ تو یہی تھی ساری کہ ایک طرح سے theoretical applications تھی جو مطلب solids کی جو ہم نے volumes معلوم کیے اور surface area define کیا وغیرہ تو ٹھیک ہے applications تو ہیں لیکن مجھے ہم نے کہنا چاہیے کہ theoretical in some sense کہ آپ ایک object کا volume معلوم کر رہے ہیں definitely applications تو ہیں physics میں بھی اس چیز کی لیکن آج جو ہم کریں گے وہ straight forward کھلی کھلی بات ہے کہ جی it will be only purely physics and this is where you get the term calculus based physics تو ہم دیکھیں گے کہ definite integral کو کیسے ہم استعمال کریں گے to basically define some concepts and calculate some concepts from physics تو جناب agenda دیکھ لیتے ہیں اور topics وغیر آج کے تو آئیے دیکھتے ہیں لکھ لیتے ہیں انہیں topic جناب ہے work and fluid pressure and the definite integral یعنی ان دونوں یہ جو topics ہیں work اور fluid pressure یہ دونوں physics کی terminologies ہیں اور ان کی کیا relationship ہے definite integral کے ساتھ تو ہم جو باتیں کریں گے ان میں شامل ہیں آج work done by a constant force پہلے ہم دیکھیں گے کہ constant force کیا ہوتا ہے of course اور پھر تھوڑی سی اس کی basics دیکھیں گے کیسے use کر سکتے ہیں to calculate work اور work کیا ہوتا ہے یہ بھی define کریں گے اس کے بعد ہے work done by a variable force تو this is of course the interesting part آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ variable سے مراد یہ ہے کہ changing force جو change ہوتا ہے تو یہاں پہ calculus کا تھوڑا سا idea شاید آپ کو already ہو گیا ہو یہاں ہم calculus استعمال کریں اس کے بعد جناب ہم دیکھیں گے fluid pressure کیا ہوتا ہے physics میں of course it's a physical concept اور ساتھ ہی میں pass skills principle کی بات کریں گے تو یہ جناب آج کا ہمارا agenda ہے تو اس کے بارے میں details میں بات شروع کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں اس سے پہلے یہ کہ جناب ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ unique continuation ہے یہ سارا کچھ جو آج ہم بات کریں گے تو hopefully you're all very clear about those things different integral اب تک تو کوٹ کوٹ کے آپ کے اندر آپ کے آپ کا حصہ بن گیا ہوگا یعنی کوٹ دیا گیا آپ کے اندر میرے خیال سے اتنی باتیں کی ہیں تو کوئی بات نہیں آخری lecture ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے تو ایسا کرتے ہیں جناب کہ work پہلے جو ہمارے agenda پہ چیز تھی work کے حوالے سے work کیا چیز ہوتی ہے let's talk about work تو یہ ایک physical concept ہے work basically اور اور اس کے بارے میں work کیا ہوتا ہے work یہ ہوتا ہے homework of course کام work is equal to کام اردو میں ہم اسے کام کہتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو عام زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں انگلش میں ہم کہتے ہیں work done میں ایک طرح سے آپ کہیں جو مجھے calculus کے لئے ملا تھا لیکن یہ کہ that's a casual way of saying کہ جی آپ نے کوئی کام کیا ہے physics میں اس کی تھوڑی سی زیادہ concrete definition ہوتی ہے basically it is a mathematical definition basic concepts algebra کے ان کے ذریعے ہم work کو define کرتے ہیں physics میں اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے define کرتے ہیں تو آئیے تھوڑی سی چیزیں لکھتے ہیں ان کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کیا ہیں تو سب پہلا تو topic جو ہے work done by a constant force تو اس میں یہ ہے کہ ہم کس طرح define کریں گے اس کو اس کو اس طرح define کریں گے کہ جی if an object moves a distance d along a line while a constant force f capital f is acting on it then work w done on the object by the force f is defined as w equals force times the distance covered and of course that's the same thing as saying work equals force times distance تو یہ جناب آپ کی definition ہے of work جو ایک طرح سے ہماری mathematical definition ہے in terms of physics تو یہ کیا ہے بسیقلی یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایک force ہے ایک object ہے obviously اور اس کے اوپر آپ force apply کر رہے ہیں تو جب force apply ہوتا ہے تو ایک طرح سے necessary بات ہے کہ اور یہاں سے لے اس پوائنٹ سے لے کر میں اس پوائنٹ تک لے جانا چاہتا ہوں تو ای اپنے ہاتھ سے لے اس کے اوپر ایک force apply کرتا ہوں اور یہ آپ کا ریموٹ کنٹرل مووو کر کے ادھر آجاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جی there was some work done overall and work done by the force یا یہ کہنا چاہیے کہ there was some work done basically اور اس کی وہ بات ہے کہ جتنا distance آپ نے کور کیا اس پوائنٹ سے شروع کر کے اس پوائنٹ کے آخر تک اتنا distance جو ہے multiplied by the force that I was applying on the object ان کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس work done کی definition آجے گی I mean that multiplication of force applied on the object by the distance that object covers is equal to work تو اس میں یہ ہے کہ یہ technical definition ہے تھوڑا سو ایسے ہی سوچیں کہ عام زندگی میں ہم کیا کرتے ہم یہ ہی کرتے کہ جی 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 میں نے کہا کہ homework کہنا تو ایک اور roughly ہم کہتے ہیں جی میں نے کچھ کام کی وہ کام کی definition جو ہے اس میں کام کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک فرق یہاں پہ صاف ظاہر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور پھر اس کو سٹارٹ کر کے آئے drive the car اور اپنے گھر سے میں مارکٹ تک گیا مثال کے طور پہ تو فیزکس کے حوالے سے کچھ there'll be some work done basically کیونکہ ایک force ہوگا جو اگر میں گاڑی کو constant speed سے چلاتا ہوں تو اس constantly speed کے حوالے سے میری گاڑی distance cover کرے گی تو constant speed جو ہوگی اس میں ایک force involved ہوگا ظاہر ہے انجن کے اندر کچھ force create ہو رہا ہے جو گاڑی کو move کر رہے تو that force multiplied by the distance will tell show me that there was some work done in my car from my house to the market تو عام زندگی میں ہم اس کو work کے طور پہ نہیں کہیں ہم کہتے ہیں یہ کیا work نہیں لیکن اگر میری job ہوتی ایک ڈرائیور کی شوفر کی then I would have done some work of course from the regular point of view جس طرح سے عام استلحہ میں استعمال کرتے ہیں کہ کام کیا میں نے ٹھیک ہے ایک ڈرائیور تو کام کرتا ہے جب گاڑی چلاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے اور جو عام استلحہ میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک الگ concept ہے لیکن کبھی کبھی ان دونوں کا ملاب ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی definition ہو گئی اس کی یہ جو ہم نے ابھی بات کی تو اس میں یہ نوٹ کریں کہ یہ جو ابھی ہے ہمارا جو فورس ہم نے جس کی بات کی بل اس میں ہم کانسٹنٹ فورس کی بات کر رہے یعنی ایک ایسا فورس اپلائی کیا جا رہا ہے جو ہر وقت کانسٹنٹ رہے گا یعنی جیسے میں نے بلکہ اپنی اگزامپل دی تھی آپ کو گاڑی چلانے کی تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں جلدی سے آپ کو کریکٹ کیا کہ گاڑی جو ہے وہ کانسٹنٹ ویلوسیٹی سے چلے گی تو اس میں ایک کانسٹنٹ فورس involved ہوگا جو ویلوسیٹی کو کانسٹنٹ رکھے گا بیسی لی تو اس میں یہی ہے کہ کانسٹنٹ فورس جو ہے وہ ہم یہاں پر اس کی بات کر رہے ہیں لہٰذا that is why we have this simple algebraic expression for the work done from the physics point of view اچھا اب اس کی ہم ایک example بھی کر لیتے ہیں تھوڑی دیر میں لیکن یہ ہے کہ کچھ units کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سی units ہوتے ہیں جو یہاں پر ہم جب work done کی بات کرتے ہیں physics کے point of view سے تو اس میں کچھ units ہوتے ہیں units کا مطلب ہے units کا مطلب یہ کہ جی جی میں کوئی چیز measure کرتا ہوں تو اس کے کچھ units ہوتے ہیں ہوسکتے ہیں سینٹی میٹرز ہوں میلی میٹرز ہوں فیٹ یا مائلز کلومیٹرز ایسی طرح سے جب physics میں یہ ہم physical point of usage of force کی بات کر رہے تو there are certain units involved اور کون سے ہیں وہ units یہ دیکھ لیتے ہیں actually بات کرنے کے ساتھ ساتھ لگ بھی لیتے ہیں تاکہ clearly سمجھ آ جائے تو دیکھتے ہیں کہ جی force units are what are they there are two types actually there are many types but the most commonly used are pounds جن کا مخفف ہے جن کا acronym ہے lbs pounds یہ ہم وزن بھی اس میں measure کرتے ہیں اس کے علاوہ جناب اور ہے dynes ایک terminology ہوتی ہے جو میرے خیال سے زیادہ استعمال نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کے بارے میں سنتے نہیں ہو سکتا یوروپ وغیرہ میں ہوتی ہو یہ تین units ہیں جو عام طور پہ ہم دیکھیں گے ہم استعمال کریں گے جب ہم فورس کی بات کریں گے پاؤنڈ ڈائن یا نیوٹن تو نیوٹن آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ یہ جو سائنٹس تھے جو میتھمیٹیشن تھے سائنٹس کہہ لیجی فزیس کہہ لیں سر ان کے نام پہ رکھا گیا نیوٹن تو اس کے بارے میں کچھ یہ ہے کہ یہ کہاں سے آئی یہ یونٹس یعنی ٹھیک ہے یونٹس تو آگئے پاؤنڈ وغیرہ ان کی میں نے جیسے تھوڑی دل پہلے کہا کہ ہم وزن کرتے ہیں اپنا کچھ مشینے ہوتی ہیں میرے خواہد سے پاؤنڈ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کا کیا مطلب ہے یہ تو یہاں پہ یعنی فورس اور جو ویٹ ہے اس کی کوئی ریلیشنشپ ہے یا نہیں تو سوال ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ کہ یونٹس کیوں ملتے جلتے ہیں کیونکہ کہنے کا مقصد یہ فورس اس کے بھی یونٹس پاؤنڈ ہیں اور جو آپ کا بزن ہے اس کے بھی پاؤنڈ ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہیں کیا تو دین اگر ہم دین کی بات کریں تو تھوڑا سا کلیر ہو جائے گا کہ what does it mean in terms of these units ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیتے ہیں ان باتوں کو کہنے کا مقصد جناب کچھ یوں ہے جو دین تھا پاؤنڈ تو ہمیں پتا ہے کچھ ہوتے ہیں دین کیا چیز ہوتی ہے ایک one دین جو ہوتا ہے یعنی جو unit ہے one دین کا is equal to the force needed to give a mass of one gram an acceleration of one centimeter per second squared and similarly one newton is equal to the force needed to give a mass of one kilogram an acceleration of one meter per second squared تو یہ آپ کی definitions ہیں dines کی اور newtons کی یا newton کی تو یہاں پہ یہ definitions تو ہو گئیں ٹھیک ہے کہ dine میں ایک gram کا mass اگر کوئی ہے کوئی solid ہے جس کا mass one gram ہے اس کو اگر accelerate کر رہو میں to one centimeter per second squared I call that force that was needed to do that one dine ٹھیک جی similarly newton میں آپ نے kilogram اور میٹر کی بات کی آج اچھا جی تو یہ جو ہم نے units define کر لیے اور work کی definition بھی دیکھ لیے تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک simple سی example کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے اس میں work کی definition تھی اس کو ہم نے define کیا تھا w work equals force times certain distance covered تو اس میں force جو تھا وہ constant تھا اور اب جو ہم example کر رہے ہیں اس میں بھی force constant ہی رہے گا تو آئیے اس example کو دیکھ لیتے ہیں یہ جناب example ہے an object moves five feet along a line while subjected to a force of 100 pounds in its so what is the work done یہ پہ ایک force ہے constant force ہے 100 pounds اور distance covered ہے five feet تو یہ ہے بات کہ جید work done کتنا ہوگا تو ہمارے پاس definition ہے work کی equals force times the distance covered so this will equal to 100 times 5 feet and this is equal to 500 feet pounds pounds تو اب ہم آگے چلتے ہیں اسی example کی بات کر رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ جواب آیا تھا five feet pounds تو یہ feet pounds جو ہیں یہ ہیں اصل میں اپنے work done کے units کیونکہ ظاہرہ they come out of the units of the force involved in the definition of work done and the distance covered that was used in the definition تو یہ آپ کے pounds یہ feet pounds جو ہے these are the units it depends on what kind of units you are using for distance and the force in your definition for work اچھا جی تو یہ ایک بات ہو گئی ابھی تک اب اس میں جو example میں force تھا اور ابھی تک جو ہم نے بات کی simple equation لکھی تھی such a simple equation اب سوال یہ ہے کہ اگر force vary کرتا ہے in other words if you have a variable force when you know in your definition for the work done then that is okay but how do you actually do the calculations for the work done یہ اچھا سوال ہے کیونکہ جب force vary گا تو آپ کی پاس کافی complicated situation ہو جائے گی کیونکہ ہر interval میں جہاں پہ force vary کر رہا you will have to use this simple equation differently for each different force in that interval تو یہاں پہ اب ہم کہتے ہیں کہ now we can have fun with calculus basically اور یہاں پہ اب ہمیں calculus استعمال کرنا چاہئے جب ہم variable force کی بات کر رہے اور کونسا calculus integral calculus اور اس میں سے کونسا والا topic definite integral والا topic of course تو آئیے اس کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ how do we do calculations for work done if we have a variable force involved in our situation تو اس کو یہ بسیقلی جو problem ہے یہ ہے ہماری essential problem of this lecture and basically of calculus کہ لیجئے کہ یہ ایک طرح کی اور problem ہے کہ variable force کو کس طرح سے tackle کیا جائے تو اس کو لکھ لیتے ہیں formally so we know what we are trying to deal with so let's see how we state the problem problem جناب ہے اس کو کہ لیجئے work problem suppose that an object moves in the positive direction along a coordinate line while subject to a force f x اور یہاں پہ f x سے مراد ہے it's going to be a function اور ایک varying function ہوگا depending on the x values in the direction of the motion whose magnitude depends on the coordinate x تو یہ وہ بات ہے جو بھی میں نے کہ کہ جو force ہے یہ variable ہوگا find the work done by the force when the object moves تو here is a solid object and you have to move it basically across a certain interval and that's the question کہ یہ جو اس کے اندر variable force involved ہے تو work done کیسے معلوم کریں گے اچھا جی تو وہی بات ہے کہ چونکہ definite integral استعمال کرنا ہے تو وہی process ہوگا جو پہلے ابھی تک دیکھ چکے ہیں throughout کا function ہے تو اس کے اندر آپ وہی کریں گے جی آپ کی جو interval ہے you subdivide that interval into smaller sub intervals اور ان کو کیسے کریں گے بیسیکلی آپ کچھ points mark off کریں گے x1 x2 all the way to xn minus 1 اور ان سب کی درمیان ان سب کے آس بیچ میں جو space ہوگی which we will call the width of the interval will vary of course it will be something and we will call it each time delta x1 delta x2 and so forth appropriately اور پھر ہم اس کا انیلیسس کریں گے کہ اس کو ہم کیسے force کو calculate کر سکتے ہیں over this situation اچھا جی تو اب یہ ہی بات ہے جو ہم پہلے کرتے آئیں سب intervals بنا لیے ان سب intervals ہی کچھ width ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سوچنے والی بات یہ کہ آپ کا force جتنے بھی سب intervals بنے تو پورے interval پہ آپ کو measure کرنا ہے work done لیکن problem یہ کہ ہر پورے interval a سے لے کے b تک پہ آپ force different values رہا کے xn minus 1 تک تو ان کے اوپر آپ نے force جو تھا اس کو آپ نے ایک طرح سے categorize کر لیا in terms of measuring the force f on each sub interval تو وہ ہم کر سکتے لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ sub interval اگر اس کو بہت چھوٹا سا کر دیں بلکل باریک سا sub چھوٹے سے باریک سے minute سے sub interval پر جو function f ہے جو variable ہے جو vary کر رہا ہے it won't vary too much کیونکہ interval بہت چھوٹا ہے تو force ہے وہ depend کرتا ہے different values of x پہ اگر آپ کا sub interval بہت باریک سا چھوٹا ہے تو x کی values زیادہ change نہیں ہو سکتی تو ہم بیسکلی کہہ سکتے ہیں کہ force almost constant ہے بہت ہی چھوٹے سے sub interval پہ تو یہ sub divisions کا مقصد یہاں پہ یہ تھا تو وہی بات ہے یہ وہاں پہ automatically آپ سوچ رہے ہیں کہ دماغ میں آنی چاہیے بات کے limit eventually اس میں invoked ہوگا تو overall مقصد یہ ہے کہ ہم sub intervals بنا لی ان کو اب تھوڑی دیر میں چاہیں گے کہ بلکل چھوٹے سے ہو جائیں لیکن اس سے پہلے سمجھنے والی بات یہ کہ جو sub intervals ہیں ان کے اوپر اگر میں باری باری measure کر لوں work done کئیت interval پہ میں کہتا ہوں work done is w k تو باقی ساروں پہ میں اسی طرح measure کر سکتا ہوں work done اور ان سب کو اگر add کروں گا تو میرے پاس ایک طرح approximation آجائے گی to the total work done لیکن وہی بات ہے کہ اگر میں exactly measure کر لوں work done on each interval sub interval I can then get an exact answer to the total work done on the whole interval A to B تو کس طرح کریں گے اب یہی بات ہے کہ اگر آپ کا sub interval k sub interval x k minus 1 سے لے x k تک وہ بہت چھوٹا سا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ایک چھوٹا ایک point لے لیتے x k star اور چونکہ interval اور approximate کریں گے work done on the sub interval یہ جو چھوٹا سا ہے آپ کا by the equation we know w equals f times the distance وہ constant force کی تھی مقصد یہ ہے کہ sub interval بہت چھوٹا ہے تو your variable force is not changing too much so it's almost as good as a constant force تو ہماری equations جائیں گی کہ جناب آپ کے سامنے ہے کہ work done in the kth interval will be approximately equal to f of x k star times delta x sub k where delta x sub k is just the width of the sub interval اب اگر میں اس طرح سے سارے sub intervals پہ کروں گا تو میرے پاس ایک summation equation آجاتی ہے دیکھ لیتے کیا ہے یہ summation equation the equation is sum from k equals 1 to n of f of x k star times delta x k this is basically representing the approximate work done on all of the sub intervals and of course now if I take the limit as the maximum delta x k goes to 0 اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے sub intervals بہت چھوٹے size کے ہو رہے of the equation summation k equals 1 to n of f of x k star times delta x k تو یہ برابر ہو جاتا ہے ایک definite integral k and I get the equation integral a to b f of x dx تو یہ جناب آپ نے دیکھا کہ definite integral کو استعمال کرتے وے آپ work done کیسے معلوم کر سکتے ہیں اگر force آپ کا variable ہوگا limit involved ہے of course اور process ہم نے دیکھ لیا analyze کیا کہ سب intervals چھوٹے ہوں گے تو variable force is almost constant and therefore we get the definite integral equation تو اس equation کو formally لکھ لیتے ہیں کہ work done اب کیا ہوگا in the case where the force is variable تو جناب یہ ہے definition بنا لیتے ہیں اس کو بلکہ if an object moves in the positive direction over the interval a to b while subjected to a variable force f of x in the direction of the motion then the work done by the force is w equals integral a to b f of x dx ٹھیک جی تو یہ ہمارا definition ہو گئی of work done by a variable force اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں calculation کا طریقہ بھی مل گئے ظاہر ہے definition is in terms of a definite integral so we are done تو آئیے ایک example کرتے ہیں اس کی اور دیکھتے ہیں کہ how this actually helps us in calculations تو جی example آپ کے سامنے ہم لگ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے solve کریں گے تو example 30 feet is half filled with water how much work is required to pump all the water over the upper rim of the tank یہ جناب آپ کی problem ہے تو تھوڑی سی interesting problem ہے کہ ایک water tank ہے یہ ہمارے پاس ایک آواز رکھا ہوتا ہے ہمیشہ اس کو استعمالی کر لیتے ہیں پہلے بھی کیا تھا ایک دفعہ recently تو یہ water tank ہے مثال کے طور پہ cylindrical ہے اوپر سے imagine کریں فلیٹ ہے تو اس میں پانی بھر لیتے ہیں پانی میرے پاس نہیں ہے لیکن imagine کرتے ہیں کہ یہ پانی پانی ہے مقصد یہ ہے سوال یہ ہے how much work is required to pump all the water over the upper rim of the tank یعنی یہ یعنی pumping میں obviously there will be some force involved تو وہاں پہ یہ سوال ہے کہ اس force میں جو ہوگا involved اس سے کتنا work done کیا جا سکتے تو یہاں پہ ایک variable force بھی شاید ہوگا کیونکہ ہماری shape جو water tank ہو سکتا ہے اس type کی ہو لیکن ہماری example میں straight ہے بلکہ ایسا کرتے ہیں جو exact example میں problem ہے اس کی تصویر بنا کے دیکھ لیتے آئی دیکھتے یہ سامنے تصویر ہے سب سے x equal 0 پہ جو maximum height ہے وہ 30 پہ ختم ہوتی ہے تو that's the extent of our vertical x axis تو یہ vertical x axis of course is just another way اس کو میں y بھی کہ سکتا تھا y axis لیکن چونکہ variable کے میرے choice ہوتی ہے کیا نام دوں میں I'm calling it the x axis doesn't make a difference ایک involved ہوتا یعنی آپ integrate f dx کو تو اس problem میں f کی کیا equation ہوگی سوال تو یہ ہے کہ f x کی لیکھ لیتے ہیں force کی then you're done it's a simple matter of doing the definite integral تو اس کے لئے تھوڑا سا analysis کرنا چاہیے تو کرتے آئیے تو اس میں note یہ کریں سب سے رہے ہیں تو اس کو ایسا کرتے ہیں کہ جو پانی ہے ہمارے پاس تھا جو ہم نے ٹینک میں بھرا ہے اس کو لیئرز بنا لیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے یعنی مقصد کہنے یہ کہ جو vertical x axis ہے اس کو آپ نے sub divide کی سب interval let's look at a certain layer of water یہ پکچر میں ہم نے دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک layer سی بنی تھی بلکہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے ہے یہ تصویر اس میں ایک layer ہم دیکھ رہے ہیں جس کی thickness ہے delta x k اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا force apply ہوگا جتنا اس کو پھر ہم استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی equation بنا سکیں گے definite integral کی تو مقصد یہ ہے کہ how much force is required to move the kth layer of water above the rim of the tank the answer is that the force required to move the kth layer equals the weight of that layer which can be found by multiplying its force ایک چیز کو اٹھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے it's equal to the weight of the object یعنی اگر میں اس کو اٹھا رہا ہوں تو I must counteract the weight of this object to be able to lift it so that force required to lift it is equal to its weight اور جو ہمیں force required ہے اس particular case میں وہ ہم کھے رہے ہیں کہ ہم معلوم کر سکتے ہیں by multiplying the volume of the layer by the weight density of water so that basically tells me that the force required to move the kth layer equals pi r squared which is the volume pi r squared delta x k which is the volume of the kth layer times the weight density of water and this turns out to be 6240 pi times delta x k یہ آپ کے پاس آگیا force required to move the kth layer above the rim of the tank تھوڑی سی physics involved ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ force جو ہوگا وہ برابر ہوگا the volume of the kth layer which is easy to find کیون کہ اس کی shape ایک بہت simple سی ہے اور multiplied by the density weight density of water we get some simple answer 6240 pi times delta xk as the force required to move the kth layer above the rim اب سوال رہے گا distance کا distance کتنا ہم cover کریں گے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں simple سی بات ہے picture دیکھتے ہیں پھر سے اس picture کے حوالے سے دیکھیں کہ 30 minus xk star جو ہے will represent the when we move it over the rim of the water tank تو یہ xk star کہا سے آیا xk star جو ہے جناب وہ ہی calculus والی بات ہے کہ ہماری delta x کے thickness ہے یہ جو layer ہے ہماری اس کی لیکن وہ بات ہے کہ اگر میں delta xk کو بہت باریک treat کرتا ہوں اور ہونا بھی چاہیے بھی done by a single point xk star which lies in that small very thin interval of delta xk ٹھیکے جی یہ سے میرے پاس result آتا ہے 30 which is the total height of the cylinder minus the point xk star and that will be the distance required to move the kth layer of water above the rim of the water of rim of the tank تو اب ہماری equations کیا بن جاتی ہیں دیکھ لیتے equation ہے جناب work done on the kth layer equals 30 minus xk star times 6 2 4 0 pi times delta xk اور یہ kth layer کی ہے لہذا ہم اس کو اگر ساری پانی کی n layers بناتے ہیں تو ہم approximate کرتے ہیں اس کو by summation k equals 1 to n of 30 minus xk star times 6 2 4 0 pi delta xk اور again if we take the limit of this thing as maximum delta xk goes to 0 we see that the work done will exactly equal to that limit but that limit turns out to be just the integral from 0 to 15 of 30 minus x times 6 2 4 0 pi dx ہم یہ integration simply بہے 6 16 194 feet per pound یہ جناب آپ کا ہو گیا the work required to move all the water above the rim of the tank اچھا جی اب fluid pressure کی بات کرتے ہیں تو اس میں fluid pressure کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو fluid pressure جو ہے basic concept یہ کہ اگر کوئی container ہے میرے پاس پانی سے بھر ہو ہے اس میں اگر کوئی میں flat چیز کو submerge کرتا ہوں یہ پیپر ہے اس کو پانی میں ایسے ڈال دیتا ہوں تو اس کے اندر یہ جب چلا جائے گا پانی جو ہوگا پیشر exert کرے گا اس کے بارے میں ہم بات پیشر کے بارے میں تو ان کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں they will be helpful so let's write these things down پہلی چیز تو یہ کہ if a flat surface of area a is submerged horizontally in a fluid at depth h fluid ہی کوئی depth بھی ہوگی جس میں جہاں تک یہ جائے گا area یہ آپ کا surface then the fluid exerts a force F perpendicular to the surface and this force is given by F equals P times H times A P is the weight density of the fluid which for in case of water is 62.4 feet per 52 pounds per feet cubed اس کے laیوہ H جہاں وہ depth ہے A جہاں وہ area ہے آپ کے surface کا جس کو آپ نے submerge کیا اور ایک اور بات مزے کی ہے کہ physics کا fact ہے from physics that the shape of the container containing the fluid does not affect the force applied on the submerged object so کہنے کا مقصد یہ کہ تصویر میں آپ کے سامنے تین containers بنے میں ان کی جب تک ان کی base A کی depth پہ ہے اور A کی area ہے base کا تو fluid کا جو pressure ہوگا کسی submerge object پہ ان تینوں containers میں وہ برابر رہے گا جناب یہ تو ہو گیا force exerted by a liquid on an object submerged in that liquid ہم pressure کی بات کرنا چاہتے ہیں تو pressure کیا لیتے ہیں تو pressure کی جناب equation ہوتی ہے pressure first of all it's defined as force per unit area so we will call the equation will basically be P pressure equals force divided by the area so it's basically ہمارے پاس ایک force کی equation تھی small p times h times a so ہم a سے divide کر دیں اگر اس کو تو result آتا ہے small p جو density ہے weight density پانی کی fluid کی times the height at which the object is submerged اچھا جی تو اس میں یہ ہے کہ جب forces constant ہوتے ہیں تب تو ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ things work out nicely لیکن یہاں پہ ہم calculus apply کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں پہ اور کیوں ضرورت پڑتی ہے calculus کی اچھا تو calculus کی ضرورت دیکھنے کے لیے کہ کہاں پڑ رہی ہے ہم یہاں پہ اس situation میں ضروری ہے کہ ہم Pascal's principle اس کے بارے میں بات کریں کہتا یہ یہ ہے کہ جی آپ کوئی چیز اگر submerge کرتے ہیں پانی میں تو given the height ایک particular height پہ irrelevant of the shape یعنی کس طرح سے آپ نے submerge کی ہے وہ چیز وہ solid یا جو بھی آپ نے submerge کی ہے height پہ depend کرتا ہے آپ کا pressure of the fluid that is exerted on that object یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تصویر میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ 3 plates ہیں جو کہ differently submerge کی گئی ہیں ایک کسی ایک angle پہ submerge کی گئی ہے دوسری بالکل flat ہے horizontally submerge کی گئی اور ایک جو ہے وہ بلکل straight vertically submerge کی گئی ہے تو points پہ اگر آپ دیکھیں یعنی مثال کے طور پہ یہاں پہ points ہیں a b اور c ان تینوں points پہ ایک ہی pressure exert کرے گا یہ fluid irrelevant of how the point is submerged in the fluid یہ آپ کا جناب ہے Pascal's principle یہ ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہو گئی لیکن problem یہاں ہے کہ اگر میں جاننا چاہوں گا کہ total force کیا ہے اس plate پر that is being exerted by the fluid on this plate تو وہ کیسے معلوم کریں گے اس میں problem یہ ہے کہ ہر point پہ different force ہوگا کیونکہ pressure different ہوگا Pascal's principle کہتا ہے کہ جی height اگر برابر ہو کسی چیز پہ ایک certain height پہ ایک force will change also تو اگر ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ plate ہم نے سبمرج کی vertically اس کے اوپر کتنا pressure پڑھ رہا ہے اس کے لئے ہمیں یہاں پہ calculus introduce کرنا پڑے گا تو کیسے کریں گے دیکھ لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ تصویر بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ تصویر ہے اس میں جناب ایک گول سی plate ہم نے سبمرج کی پانی میں ٹھیک ہے fluid ہے کوئی اس کے اندر اور اس پہ ہم نے vertical x axis introduce کی جو measure کر رہا ہے depth کہ لیں of the plate inside the fluid تو اب سوال یہ ہے کہ اس ایک point پہ اس کے اوپر total force کتنا ہے اس plate پہ inside the fluid تو اس میں problem یہ ہے کہ vertically submerge کی گئی ہے تو different answer آئے گا ہر point پہ in terms of pressure لہذا total force calculate کرنے میں problem ہوگی تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا calculus کرتے ہیں ایک point کو isolate کر لیتے ہیں ایک layer لیتے ہیں of the plate یعنی ایک چھوٹا سا rectangle بناتے ہیں ایک sub interval بناتے ہیں delta x k corresponding to which we'll have a section of the plate اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو بہت باریق کر دیں تو we can use it to find the total force on the whole plate تو کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے جناب ایک جو picture ہے اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ ایک interval ہے sub interval delta x k اس کی height ہے and that corresponds to a certain rectangular region on the plate that is submerged اب سوال یہ ہے کہ اگر میں سوال نہیں بلکہ جواب ہے ایک طرح کا کہ اس rectangle کی میں height نہیں معلوم کر سکتا کیونکہ اس کی thickness ذرا زیادہ ہے height جو ہوگی وہ rectangle کے top portion پہ کچھ اور ہوگی اور bottom portion پہ کچھ اور ہوگی لیکن اس کی width میں معلوم کر سکتا ہوں اس کو میں w x k کہا کے ایک function define کر لیتا ہوں جو width معلوم کرتا ہے اس کی لہٰذا اب اگر لیکن اب یہ جو height کی problem ہے اس کو resolve اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ delta x کے بہت چھوٹا سا interval ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ rectangle shrink ہو کے ایک line بن جائے گا بلکل باریک سی اور اس line کو میں استعمال کر سکوں گا to find the height of this line basically line will represent a section of the plate and basically i can then find the force being applied to this kth part of the plate that is submerged and it will be approximately p which is the density weight density of the fluid times the depth which i call h of k h of x k star multiplied by w x k star times delta x k this of course will be the area of the really thin rectangle that you're calling your section of the plate which is very thin now what we can do is we can find the total force on the plate by adding all such forces and i get f equals the summation of f k which is the force on the kth section from k equals 1 to n and that is approximately the sum from k equals 1 to n of p times h of x k star times w x k star times delta x k and of course if i take the limit now i will get the exact value of the force on the whole plate it will be equal to the limit یہ آپ کے سامنے equation ہے limit کی بہت well known ہو چکی اب تک اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ برابر ہو جائے گا to the definite integral from a to b of p times h of x times w of x times d of x یہ جناب آپ کا ہو گیا formula for the fluid force on a submerged plate جہاں پہ height different ہوگی تو total force vary کرے گا لیکن calculus کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ we can find it very easily all we have to do is define a width function which measures the width of your section and height function and you're done basically ہم نے دیکھ لیا کیسے کیا یہ ہو گیا fluid pressure کیسے معلوم کیا سکتا ہے بلکہ force کیسے معلوم کر سکتے ہیں ایک submerged plate کے اوپر تو جناب یہ ہم نے آج باتشیت کی پھر آج کے لیکچر میں force کیسے معلوم کرتے ہیں ایک submerged plate پہ اور اس کے علاوہ work done کیسے معلوم کیا جاتا ہے all using definite integral تو پہلے بھی میں کہت چکا ہوں this is the last lecture where we will see the definite integral basically لیکن hope we all had some fun with this definite integral and its application اگلے جو تھوڑے بہت lectures رہ گئے ہیں اس میں کچھ اور باتیں کریں گے لیمٹ سے غیر رکھی تو جب تک کے لیے اجازت اور آپ سے next time ملاقات ہوگی اللہ حافظ